بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسولِ کریم آج موضوع گفتگو ہے نبوی اخلاق کا ایک حسین پھول نرمی اور آسانی حضرت رحمت اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ کریمہ اور حضور کی عداوں کے بارے میں ایک شیر کہا تھا جو میں عرض کر رہا ہوں بے بناوٹ عدا پر ہزاروں درود بے بناوٹ عدا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحد پہ لاکھوں سلام اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کو صورت بھی بے مثل عطا فرمائی اور صیرت اور اخلاق بھی باکمال عطا فرمائے تو آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک حسین پھول کی خوشبو کے طور پہ یہ موضوع پیش کر رہے ہیں کہ نرمی اور آسانی یہ دراصل کتاب ہے جو میرے برشد کریم حضرت مسعود ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی تھی اور مزرگان دین سے عقیدت کا صحیح تقاضج یہ ہے کہ ان کی کتابوں کو پڑھا جائے اور ان کی تعلیمات کو ہم کیا جائے اور ان کے مشن کو اور پھیلائے جائے تاکہ ان کو ثواب ملے اور انسان کی اخلاق کی تعمیر حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب تحریر فرمائی پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ رحمہ نے اور جو کہ المظہر www.com المظہر ویب سائٹ پر موجود ہے وہاں سے اس کا مطالع کیا جا سکتا ہے ہم آج اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں یہ کتاب ادارہ مسعودیہ کراچین شائع کی اور یہ اس قدر اہم کتاب ہے جس کا مطالع کرنے سے انسان کی شخصیت میں تبدیلی آتی ہے اور الحمدللہ میں نے اپنی بچی کی شادی پر شرکاہ میں یہ کتاب تقسیم کی اور میرا یہ یقین ہے کہ ہماری بچیوں کو سونے کے زیورات ان میں اتنا فائدہ ان کو نہ دیں گے اور ان کی شخصیت میں نکھار نہ لائیں گے جبکہ اگر اس کتاب کو یقین اور محبت اور اخلاص اور یقصوی کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ کتاب ہماری بچیوں کو بدل کے رکھ دے گی اور نبوی اخلاق کی جلک انشاءاللہ ان میں پیدا ہو جائے گی اس کتاب کے ٹائٹل پر قرآن کریم کی آیت سورہ آل عبران کی 159 تحریر ہے میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں اللہ پاک کا ارشاد ہے اس کا ترجمہ ہے اے محبوب آپ پر اللہ کی کیسی رحمت ہے براہ راست اللہ حضور علیہ السلام سے مخاطب ہے کہ آپ پر حبیب اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لئے نرم دل ہو گئے تو یہاں ان سے براد کون ہیں ہم کا مرجع اور ضمیر کا کون لوگ ہیں جن کی طرف اللہ پاک اشارہ فرما رہے ہیں تو تفسیر زیاد قرآن کو میں نے جب مطالعہ کیا تو آپ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ حضور علیہ السلام جن کے لئے نرم ہوئے وہ کون تھے وہ پچاس صحابہ کرام نظمان بلا ہے علیہم اجمائین تھے جن کو نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ عود کے موقع پر ایک خاص مقام دلہ پر متعجن فرمایا تھا جہاں سے دشمن کے حملے کا یقینی خطرہ تھا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حضور علیہ السلام نے پچاس صحابہ کرام کو وہاں متعجن فرمایا کہ تم نے یہاں پر موجود رہنا ہے فتح یا شکست یہاں سے کبھی بھی نہیں ہٹنا چنانچہ غزوہ عود کا جب آغاز ہوا ہم جانتے ہیں کہ شروع میں حضور علیہ السلام کے صحابہ نے ان تین ہزار کفار پر اس کا درشدت سے عملہ کیا کہ وہ تین ہزار کفار اپنی پوری تیاری کے باوجود دھاگنے پر مجبور ہو گئے اور میدان صاف ہو گیا اور ابتداعاً اس غزوہ عود میں مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح سے ہم کی نار فرمایا جب ان پچاس صحابہ کرام نے دیکھا کہ میدان صاف ہو گیا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اب فتح ہو چکی ہے لہٰذا اب یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے وہ درہ کچھ صحابہ کرام نے چھوڑ دیا جبکہ کچھ صحابہ وہاں موجود رہے کہ حضور کا حکم یہی تھا چنانچہ خالد بن بلید جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے وہ پیچی سے بڑھ کر جب پورے رشکر کے ساتھ آئے انہوں نے اس درہ کو جب خالی دیکھا تو انہوں نے وہی سے مسلمانوں پر ایسا زوردار عملہ کیا جس سے مسلمانوں کی فتح شکست تبدیل ہو گئی اور ستر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جام شہادت مجھوڑایا ایک بہت بڑا سانیہ تھا ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو وہاں ہمارے جذبات کچھ اور ہوتے کوئی لیڈر ہوتا وہ بھی برداد شاید نہ کر پاتا لیکن قربان جائیں سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت پر جو اللہ پاک نے حضور کو عطا فرمائی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پچاس صحابہ کرام کو سزا دینا تو دور کی بات سرزنش اور ڈانٹنا تو دور کی بات ہے ان سے نرازگی کا بھی اظہار نہ فرمایا بلکہ ان سے لطف و کرم سے پیش آئے تو مالک نے یہاں یہ آیت تاریخ محبوب آپ پر کتنا کرم ہے کیا ان کے لئے بھی نرم دل ہو گئے اور پھر اس کریم کے کرم پر قربان جائیں کہ اسی آیت مبارکہ میں اللہ بھاگ نے سفارش کے طور پر نرالے انداز محضور سے فرمایا فعافو عنہم اے محبوب ان کو ماں فرماتے مستغفر لہوں اور ان کے لئے بخشش کی دعا فرمائیں تو یہ آیت مبارکہ بہت بڑی آیت تھی اس کتاب کی شروع میں یہ آیت مبارکہ مرشد کرم کریم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے پہلے صفحہ پر یہ آیت داریخ فرمائے اس کے بعد اس کتاب کے پہلے صفحہ پر ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مصور صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آٹھ آیات جن میں نرمی کا تذکرہ ہے ان کا تذکرہ فرمایا اور دوسرے صفحہ پر پھر دین اسلام کے ان احکامات کا تذکرہ فرمایا جن میں اللہ تعالی نے نرمی رکھی ہے مثلا آپ نے فرمایا کہ دیکھیں نماز فرض ہے اللہ پاکہ انہیں مریض کو بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی جا سکتی وضو کے یہ فرمایا پانی نہ ہو تو تجمم کا حکم دیا فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاحًا فَتَجَمَّمُوا سَعِيدًا کہ اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تجمم کر لو روزے کے حوالہ سے مسافر اور بیمار کو ان دنوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دیں بعد میں رکھ لو پھر حج اور زکاة صرف عمراء پر فرض ہیں غرباء پر نہ حچ ہے نہ زکاة ہے اس کے بعد حضرت مسعود ابنلت نے فرمایا غور فرمائیں جب فرض میں اتنی نرمی ہے تو نفل میں اتنی نرمی ہونی چاہیے اور فرمایا بعض لوگ نفل میں بڑی سختی کرتے ہیں کہ فرض سے بھی سب کت بڑھ جاتے ہیں اس سے پریز کرنا چاہیے یعنی نوافل میں اتنی سختی نہ کی جائے جبکہ اللہ نے فرائز میں نرمی رکھی ہے اس کے بعد فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت میں ہمیں نرمی اپنے نکتہ عروج پر نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مارنا تو دور کی بات ہے کبھی مارنے کے لئے حضور نے ہاتھ بھی نہ اٹھایا اور لکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ نرمی کی ایسی مثال پیش کرنے سے قاسے ہیں آگے وجہ بتاتے ہیں کہ ہم میں سختی کیوں آتی ہے یہ خاص نکتہ ہے جس پر میری ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے اور یقیناً یہ موضوع اور یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت اور ہر فرد کی ضرورت کہ سختی کیوں ہم میں پیدا ہوتی ہے قابل توجہ جملہ ہے لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کسی کو علم کا غرور اللہ اکبر کہ میرے جیسا عالم ہی کوئی نہیں اسی طرح کسی کو عہدے کا غرور کہ میں وی آئی پی عہدے پر فائز ہوں جو چاہم کر سکتا ہوں اللہ اکبر فرمائے کسی کو عہدے کا غرور کسی کو دولت کا غرور کسی کو جہداد کا غرور اور زمینوں کا غرور کسی کو اپنے رستداروں کا غرور تو فرمایا یہ غرور اور تکبر انسان کو سخت بنا دیتا ہے اور نرمی دل سے نکل جاتی ہے اس کے بعد خاص نکتہ اس سے بڑا ہے فرمایا کہ اس غرور اور سختی کی وجہ سے نقصان کیا ہوا فرمایا اس سختی کا نقصان یہ ہوا کہ دل میں جب سختی آئی نرمی نکل گئی تو پھر اثر یہ ہوا کہ آج اس دور میں ماں باپ بیٹے سے نراز بیٹا بیٹی ماں باپ سے خفا استاد شاگرد سے نراز شاگرد استاد سے نالا ساس بہو سے نراز بہو ساس سے نراز اسی طرح نند بھاوج بھابی سے اور بھابی نند سے نراز بھائی بہن سے اور بہن بھائی سے نراز افسر ماہ تہت سے اور ماہ تہت افسر سے نراز تو سختی نے ہمارے تمام رشتے کمزور کر دیئے بس رسمی رشتے رکھ گئے وہ محبت وہ نرمی ختم ہو چکی دوسری وجہ لکھتے ہیں کہ ایک وجہ جی ہے کہ ہمارے دل میں سختی اس لیے بھی پیدا ہوتی ہے کہ ہم سب کے آئب دیکھتی ہیں فلاں میں فلاں میں کیا کیا آئب ہے دوسروں کے سارے آئب دیکھتے ہیں اپنے آئب پر نظر نہیں دانتے اس وجہ سے بھی ہم بھی سختی پیدا ہوتی ہے اللہ حکم اس کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ جو نومی دسویں صدی کے مجدد ہیں آپ نے اپنے فارسی مکتوبات کے ذریعے جو ہمارا وزاراں کو بادشاہوں کو لکھے بڑے بڑے ہودے والوں کو لکھے اور وہ فارسی مکتوبات کے ذریعے آپ نے وہ انقلاب پیدا کیا جس کی مثال نہیں ملتی تو ان مکتوبات اور ان خطوط میں سے ایک ایسا مکتوب اور خط ہے جو جلد اول مکتوب نمبر 98 ہے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے نرمی اور آسانی کے بارے میں بیس حدیث درز فرمائی اللہ اکبر بیس حدیثیں خط میں عربی کے ساتھ تحریر کر دینا کہ مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کے علم حدیث و عبور کی بہت بڑی دلیل ہے ورنہ خط لکھتے وقت حدیثیں کہاں ہوتی ہیں تو بیس حدیث ایک خط میں عربی کے ساتھ تحریر فرمائی حضرت مسعود ابن اللہ علیہ رحمہ نے ان کا ترجمہ بھی کروایا ان کا انگریزی میں ترجمہ بھی کرایا ان بیس حدیث کی تخریج بھی کریں ان کے ریفرنس بھی درج کیے ہم آج اس موضوع پر صرف چار حدیثوں کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں امید ہے یہی چار حدیثیں ایک نمونہ کے طور پر ہیں اگر سمجھ آ جائیں گی اس سے بہت کچھ مل سکتا ہے پہلی حدیث پاک جو انہوں نے درج فرمائی فرمائی اللہ تعالی نرمی والا ہے اور اپنے بندوں پر نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے دوسرا جملہ وَيُعْتِ عَلَى الْرِفْقِ مَعْلَى يُعْتِ عَلَى الْمُسِ وَمَعْلَى يُعْتِ عَلَى مَا سِوَاهُ بخاری مسلم اور موتا امام مالک میں یہ حدیث ہے فرمائی نرمی کرنے پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر اور نرمی کے سوا کسی بھی نیکی پر عظمت عطا نہیں فرماتا جو نرمی پر عطا فرماتا ہے دوسری حدیث شریف فرمائی مَنْ يُحْرَمُ الْرِفْقَةِ يُحْرَمُ الْخَيْرِ مسلم بسند امام احمد اور سنو نبی دابود میں یہ حدیث ہے ترجمہ جو شخص نرمی اور اچھی عادتوں سے نرمی والی اچھی عادتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے وہ ہر نیکی سے محروم کر دیا جاتا ہے تیسری حدیث قَالَ مُوسَى بِن عِمْرَان مَنْ عَلَى نَبِي جِنَابَ عَلَى السَّلَاةُ وَالْتَسْلِيمَاتُ يَا رَبْ مَنْ عَزُ عِبَادِكَ اے میرے رب آپ کے بندوں میں آپ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے قَالَ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مَنْ میری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اِزَا قَادَرَ غَفَرَا کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ میرے ہم عزت والا وہ ہے کہ جو انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود کسی کو سزا دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود واف کر دے میرے ہم سب سے زیادہ عزت والا ہے اس پر مجدد فیسانی علیہ الرحمن نے فرمایا کہ اسی مقتون شریف میں کہ اللہ تعالیٰ کی حکم پر عمل کرنا اور مخلوق خدا پر شفقت کرنا یہ دونوں آخرت کے نجات کے لیے اصل عظیم ہیں جس شخص کے پاس یہ دون چیزیں موجود ہیں اس کی کامجابی دنیا اور آخرت میں یقینی ہے تو نرمی اختیار کرنے سے اصل فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باہمی محبت پیدا ہوتی ہے اور جس کی آج اشہد ضرورت ہے خوبصورت شعر پر اس کو مکمل کر رہے ہیں جس کو اگر سمجھ لیا گیا انشاءاللہ اس میں بڑی برکت ہوگی آنا ہوں نفرتوں خود غرزیوں کے ٹھہرے پانی میں بہت بڑا اونچہ شعر ہے سمجھا گیا تو فائدہ بھی اتنا زیادہ ہوگا آنا ہوں آنا کی جمع غرورت قبر آنا ہوں نفرتوں خود غزیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت بھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں تو میرے حضرت مرشد کریم رحمت اللہ فرمایا کہ محبت شکست نہیں کھاتی محبت شکست نہیں کھاتی ہر میدان میں جیت جاتی ہے اس دور کی ظلمت میں علامہ کی زبان میں ختم کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے اللہ تبارک و تعالی آج ہم سب کو نرمی اور آسانی کی اختیار کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی مسلم معاشرہ میں محبتیں پیدا فرمائیں آمین